دے بھائی بینو آج ہم وستوں کے صوروب کے بارے میں پہلے بھی ذکر کیا تھا آگے بتائیں گے یہ وسواث کرنا کی اسنک حیتو پرتیوں کے قارن اتفن وستیں انمت کال تک ویسی کی ویسی استیت میں رہیں گی ساتھ سو درشتی کہلانے والا ایک متھا درشتی کون ہے ساتھ ہی یہ وشواث کرنا کہ یہ سپورن کے انشت ہوں گی اچھید وادی یا انشتیت وادی ایک اور متھا درشتی کون ہے یہ نتتا انتتا ست است کے بھید وستوں کے واسطک روپوں پر لاغو نہیں ہوتے وہ تو منوسیٰ کی محچند رشتی کے قارن دکھائی دیتے ہیں سبھی وستوں کا مول روپ محچندتہ کے قارن دکھائی دینے والا ان بھیدوں سے پرے ہوتا ہے ہیتی پرتے جنہ ہونے سے سبھی وستویں انتت ہیں پریورتن سیل ہیں ست وستوں کے سمان وے انانت تتہ انت نہیں ہوتی ستت پریورتن سیل ہونے کے قارن وے ماری چکا کے سمان ہیں لیکن ساتھ یہ بھی ست ہے کہ اپنے ستت پریورتن سیلتا میں وے انانت تتہ نت بھی ہوتی ندی منوسیٰ کو ندی کے روپ میں دکھائی دیتی لیکن تو پانی کو آگ کے روپ میں دیکھنے والے پریت کو وے ندی کے روپ میں دکھائی نہیں دیتی اس لئے ندی پریت کے لیے ہے ایسا نہیں کہا جا سکتا اور منوسیٰ کے لیے نہیں ہے ایسا بھی نہیں کہا جا سکتا اسی پرکار سبھی وستوں کے لیے ہے بھی نہیں کہا جا سکتا نہیں ہے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا سب مریچکہ کے سمان ہیں لیکن مورک لوگ اس انسار کو ست سمجھ کر اس بھرانت دھارنہ کے انروپ آچرن کرتے ہیں اور بھرانتی میں اس انسار کو ست سمجھ کر غلط آچرن کی دوارہ اپنا دکھ کلیس بڑھاتے ہیں اس انسار کے لوگ ایسا مانتے ہیں کہ اس پھول کا مول اس انسار میں ہی ہے پر اگر یہ انسار مہج مایا ہی ہے تو منوسیٰ میں یہ پیدا کرنے کی سامرت اس میں کہاں سے آئی ہے بھرانتی تو اس ست کا جاننے ہونے کے قارن سنسار کو انبھاؤ صد یا ست سمجھنے والے اگرانی منوسیٰ کے خردے میں اتپن ہوتی ہے پرگیاوان منوس اس ست کا ساکشات کر کر مایا کو مایا کے روپ میں دیکھتا ہے ہاتھ ہے کبھی یہ بھول نہیں کرتا آپ کا منگل ہو آپ کا بھلا ہو یہ بستوں کے بارے میں بھگوان نے جو سمجھایا ہے کہ بست میں نہ آتی ہے نہ جاتی ہے نہ اتپن ہوتی ہے نہ نشت ہوتی ہے اس لئے نہ انہیں پایا جاتا ہے اور نہ انہیں کھویا جاتا ہے یہ واسطریقتہ ہے جو ہمیں سمجھنے چاہیے اور ماننے چاہیے آپ کا منگل ہو میں ڈاکٹر لال سنگر کر دہا پہتا ہے مجھنے پایا